ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا بوران شدت اکتیار کرتا جا رہا ہے دادو کے شہری لوڈ شیڈنگ کے ساتھ بجلی کے اضافی ڈیڈیکشن بلوں کا عذاب بھی جھیل رہے ہیں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں دس سے پندرہ گھنٹے اضافے نے شہریوں کو مشتعل کر دیا ہے ان کے احتجاجوں میں بھی شدت آ گئی ہے ڈیڈیکشن بل آ رہے ہیں جہاں پر پانچ سو کا بل تھا بجلی کی مستسل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہے گئی ہے اور اس کے کاروبار پر بھی منفی اثرات پڑے ہیں ہم بہت اثرات پڑتے ہیں جب بجلی بند ہو جاتے ہیں ہر کا کاروبار ٹھک ہو جاتا ہے بازاری ویران ہو جاتی ہیں گیا گھر سے نہیں نکلتا ہے ایسے سمجھے زندگی مفلوج ہو جاتی ہے کاروبار اتنا متاثر ہو رہا ہے ہل سے زیادہ ہم کاروبار کریں یا گرمی سے مو لگائیں گرمی اتنی شدت سے ہے کہ اتنی شدت سے ہے کہ گراک بھی یہاں پہ پیٹھ نہیں سکتے لوڈ شیڈنگ کے باعث زلہ ہیٹ کوٹر کی سیول اسپطال دادو کے ایمرجنسی وارڈ بچوں کے وارڈ دل کے آئیسی وارڈ اور سرجیکل وارڈ میں داخل مریضوں کو بھی دشواری کا سامنا آئے لوڈ شیڈنگ کے دوران اسپطال کا جنیٹر بھی بند ہوتا ہے انتظامہ کیا کہنا ہے کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے جنیٹر نہیں چلایا جا رہا ہے بہت سارا ٹیم ہوتی تقریباً ایک دہ گھنٹ آتی ہے تو دو تین گھنٹ نہیں آتی کبھی کبھی آٹھ گھنٹ بھی نہیں آتی بڑی مسئبتیں سارے اپریشن میں پڑے ہوئے ہیں ہاں پہ تو دس گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی صرف دو گھنٹے دن میں ہوتی ہے بارہ گھنٹے ٹوٹال ہوتے ہیں صرف دس گھنٹے کے بجائے دو گھنٹے لائٹ دیتے ہیں اور جاؤ تو ان کے پاس جنیٹر کے لیے وہ ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس بجائی نہیں ہے ہمیں دونوں پرابلم میں ایکیوالی آ رہا ہے کہ فنڈ بھی کمیں اور یہ جنیٹر کی کیپیسٹی بھی تنی نہیں ہے کہ سارے ہسپیٹر لوگوں سپلا کر سکیں لوٹ شیٹنگ کا بہران ختم ہوگا کہ نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں لیکن حیث کو حکام کو اس کے اوقات مقرر کرنے چاہیے تاں کہ ہر مکتب فکر کے افراد اس کے مطابق اپنے معامولات زندگی ترطیب دے سکیں اسلام ببر آج نیوز دادو